السلام علیکم دوستو دوستو حاضر خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی میری ویڈیو جن میں سے کوئی بھی ریفل اٹھا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آج میں کڑا ہوں جی تری پوائنٹ پریزوری کے جنت میں یہ دیکھنے تقریبا جتنے بھی آپشنز ہے وہ سارے آپشنز موجود ہیں لکڑی والا ٹیکٹ اس کے بعد کیا نام ہے پولیمر میں اس کے پاس چھوٹا جی تری ہے چھوٹے سائز میں وہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج جی تری کنورٹیڈ ٹو ایڈ ایم ایم بھی موجود ہے دوستو یہ سارے آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کروں گا پریزن بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ایک عرض جو کہ ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کرتا چلوں کہ جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہیں وہ لوگ لائسنس حاصل کریں یہ ہتھیار استعمال کرنے کے پاس یہ ہتھیار استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس لائسنس کا ہونا ضروری ہے تو چلیں دوستو آتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے تو دوستو ہم بات کرنے والے ہیں اس چھوٹے سائز 0.308 کی یہ چیک کر لیں دوستو اس کا یہ فرنٹ سائٹ چیک کر لیں دوستو جس طرح کے ہوتا ہے یہ آئرن فرنٹ سائٹ ہے دوستو اس کے علاوہ یہاں پر اس کا جو ہینڈ گریپ لگا ہوا ہے جہاں سے اسے اس طرح ہولٹ کیا جاتا ہے تو دوستو یہ اس میں پولیمر کا لگایا گیا ہے اسی کے ساتھ اس کا یہ مزل چیک کر لیں دوستو ڈیٹیچبل مزل ہوتا ہے نہیں سوری اس کا فکس مزل ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو اس کے پیچھے یہ بوڈی چیک کر لیں دوستو بہت ہی پیاری اس کے دوسرے سائٹ کی بھی ایک لکاپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو اس کے ساتھ اس کا جو گریپ ہے دوستو یہ گریپ اس کا اس کا گریپ بھی جو ہے یہ بھی پولیمر کا ہے اس کے علاوہ اس کا جو ریئر سائٹ ہے دوستو وہ کچھ اس طرح کا ریئر سائٹ ہوتا ہے اس کا دوستو یہ چیک کر لیں یہ جس طرح کے ہمارے پاک آرمی کے ساتھ ہوتا ہے سیم تو سیم وہی چیز ہے دوستو اس کا جو بڈ سٹاک ہے یہ پولیمر کا بڈ سٹاک ہے دوستو بہت ہی پیارا بڈ سٹاک ہے اس کے دوسرے سائٹ کی طرف آتے ہیں تو دوستو بڈ سٹاک ادھر سے چیک کر لیں بہت ہی پیارا بڈ سٹاک ہے یہ اس کے بڈ سٹاک کو ریموف کرنے کے لئے یا پھر اس رائفل کو اوپن کرنے کے لئے پنز ہے دوستو یہ دو پنز ہوتے ہیں یہاں سے یہ کھولا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ والا جو آپشن ہے اپشن ہے دوستو تو یہ سیفٹی اور آٹو سیمی آٹو اور فل آٹو دوستو اس کے علاوہ یہ اسی طرح گریپ ہے دوستو بہت ہی پیاری اور مضبوط گریپ بنائی گئی ہے دوستو یہ اس سائٹ سے بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں بہت ہی ایک پیارا اور زبازرس قسم کا رائفل ہے دوستو چھوٹے سائز میں 0.308 ماشاءاللہ بہت ہی بہترین قسم کا رائفل ہے دوستو سیفٹی کے لیے بہت ہی عالت ترین قسم کا رائفل ہے اس کے بعد آتے ہیں دوستو اپنے آخر میں دوستو اس کے پیارزز بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دوسری نمبر پہ آتے ہیں دوستو فل سائز جی تری کی طرح دوستو اس کی بھی ایک کلوز اپ لک آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں لگ پہ لے اس کی میں چیمبر چیک کر دوں چیمبر اس کا کھالی ہے اکامت دوستے تو آتے ہیں دوستو اسی طرح اس چوٹے والے کا اور اس کا جو آئرن سائٹ ہے دوستو وہ سیم تو سیم ہے اس کا جو آئرن سائٹ ہے چوٹے والے کا اور اس کا سیم تو سیم ہے اس کے علاوہ اس کا یہ مزل چیک کر لے دوستو اچھا اس کی بیرنٹ لیند اور اس کی بیرنٹ لیند میں کافی فرق ہے کیونکہ وہ چوٹا ہے اور یہ بڑا ہے اسی کے ساتھ اس کا جو یہ گرپ ہے یا آگے جو اس کا گارڈ ہے تو یہ جو ہے دوستو پولیمر کا ہے جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اس سائٹ کی طرف آتے ہیں دوستو یہ اس کی میکزین کی جگہ ہو گئی یہ اس کا بولٹ کیریئر ہو گیا دوستو اس کے ساتھ اس کا جو گرپ ہے بہت ہی پیارا اور زبردست قسم کا گرپ ہے چوٹے اور بڑے ہاتھ دونوں کے لیے بہت ہی پیارا ایک گرپ ہے بہت زبردست قسم کا گرپ اس کا بنایا گیا ہے دوستو تقریباً ہر قسم کے چوٹے اور بڑے ہاتھ اسے ایسی لی استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ چیک کر لیں اس کے بعد اس کے بڑٹ سٹوک کی طرف آتے ہیں تو بڑٹ سٹوک اس کا دوستو یہ بھی پولیمر کا ہے دوسرے سائٹ کی طرف آتے ہیں اس کے یہ اسی طرح جس طرح کے پچھلے والے میں نے آپ کو دکھایا اسی اوپن کرنے کے لیے یہ کلپس ہوتے ہیں دوستو جس سے رائفل کو کولا جاتا ہے یہ اس کے فل آٹو سیف فل آٹو اور یعنی نیچے کر لو فل تو فل آٹو ہو گیا درمیان میں کر لو تو سیمے آٹو ہو گیا اوپر کر لو تو یہ سنگل ہو گیا دوستو تینوں آپشنز اس میں موجود ہیں آٹو سیمے آٹو اور سیفٹی اس کے علاوہ یہ اس کی میکزین کی جگہ ہے دوستو یہ چیک کر لیں یہ اس کے میکزین ریلیز بٹن ہے بہت ہی پیارا رائفل ہے دوستو بہت ہی بہترین قسم کا رائفل ہے اچھا یہ سیفٹی کے لئے بھی بیسٹ رائفل ہے ہے توڑی بڑی دوسری بات ہے کہ یہ شکار کے لئے بڑی زبردست رائفل ہے بہترین قسم کے رائفل اور اس کا جو راؤن ہے 0.308 جی تری کا راؤن ہے میں آپ کو اس کے راؤن پر کہا لیتا ہوں دوستو یہ اس کا راؤن ہے دوستو یہ چیک کر لیں یہ جی تری کا راؤن ہے کافی ہیوی راؤن ہے دوستو بہترین بہترین ہیوی راؤن ہے دوستو تو شکار کے لئے بھی بیسٹ ہے اور سیفٹی کے لئے بہترین قسم کا رائفل ہے دوستو اس کے بعد آتے ہیں دوستو دوسرے رائفل کی طرف اب یہ والا جو رائفل ہے دوستو اس پہ تو خیر کوپنسکوپ شوپ لگایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں اور اس رائفل میں بقایا ساری چیز سیم ٹو سیم ہے دوستو سب کچھ سیم ٹو سیم ہے صرف اس میں جو یہ اس میں پولیمر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میں لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے دوستو بٹ سٹاک چک کر لیتا ہوں چمبر ہے اچھا یہ کھالی ہے دوستو چک کر لی ہے میں نے ٹھیک ہے تو یہ چک کر لے اسی طرح اس کی یہ کوپ کے ساتھ بھی اقل اس کا چک کر لے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ایک رائفل جو ہے ریڈی کر آیا گیا ہے دوستو بہت زبردست قسم کا یہ رائفل ہے دوستو بہت پیارا رائفل ہے اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں اپنا اس کی اس کے پاس ہم بات کرنے والے ہیں دوستو 0.308 converted to 8 mm یعنی 308 G3 کو convert کر گیا ہے دوستو 8 mm تو یہ same to same اس کا bolt carrier اس کا baron ٹھیک ہے ہر ایک چیز اس کا G3 کا ہی ہے صرف اور صرف اس میں جو changing کرائی گئی ہے دوستو وہ changing کرائی گئی ہے اس کے اس میں کیا نام ہے میکزین میں اس کے صرف میکزین اس کا change کرائی گیا ہے بکا یہ same to same وہی اس کی رائی فل ہے G3 یعنی 0.308 رائی فل ہے دوستو چیک کر لیں اس میں صرف اس کی change کرائی گئی ہے میکزین change کرائی گئے ہیں اس میں بھی same اس طرح full auto اور semi auto safety کا option موجود ہے میں آپ کو ایک چیز اور تکانا چاہتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ 308 کا راؤن راؤن میرے ساتھ 8mm کا راؤن موجود نہیں ہے لیکن یہ 8mm کی میک ٹھیک ہے دوستو یہ کیسے انسان سوچ میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ 8mm اور G3 کے لیے same bolt carrier اور same وہ کیسے use ہو سکتا ہے same bolt carrier اور same barrel کیسے use ہو سکتا ہے تو اس کا جواب میں کچھ یوں دینا چاہوں گا 8mm کے یہ یہ جگہ ٹھیک ہے یہ والی یہ اور اس کا جو سکہ ہے آگے والا اور G3 کا دونوں کی سائز اس کی اور اس کی سیم ہوتی ہے تو bolt carrier اور barrel دونوں کا same use ہو سکتا ہے اور same ہی use ہوتا ہے صرف اس کی 8mm کا جو bullet سائز ہے وہ بڑا ہوتا ہے کاش میرے ساتھ ابھی موجود ہو میں آپ رو دگا رہی لیکن خیر 8mm کا جو bullet سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور G3 کا bullet سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے دوستو آتے ہیں اس کے پرائز کی طرف دوستو یہ جو G3 converted to 8mm rifle ہے دوستو اس کی پرائز ہے 2 لاکھ سی سزار رکھ ہے دوستو اس کے علاوہ یہ جو چھوٹی والی G3 ہے دوستو یہ والی اس کی پرائز کے بعد کی جائے دوستو تو اس کی پرائز 180 سے 2 لاکھ کے درمیان ہے دوستو اس میں پھر مطلب جو بھی وہ availability کے بات ہوتی ہے کس dealer کے پاس کون سے موجود ہے تو چاہے یہ والی ہو دوستو چاہے وہ والی ہو سکوپ شوپ کے بغیر سکوپ کے بغیر یہ سمپل یہ ریکل جو ہیں تو یہ مل جائے گی 230 سے 250 کے درمیان آپ لوگ کو depending on market situation یہ جو prices میں آپ کو دے رہا ہوں دوستو یہ صرف فرزن ایک قیمت دے رہا ہوں دوستو اس کے علاوہ یہ جو ہے مل قیمت آپ ڈاؤن بھی ہوتی ہے dealer کے ساتھ زیاری بات ہیں آپ نے ڈیلن بھی کرنی ہوتی ہے میں تو صرف ایک اندازن قیمت آپ لوگوں کے ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے سارا خیال لگ گا اللہ حافظ السلام ورحمت اللہ